ہی علم صلی اللہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْقَاسِقُونَ أَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَيُبِنُونَ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنِ عِنْدِ اللَّهِ مَصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ وَتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا أَذُورِهِمْ جَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَبُونَ تو دشتہ آیت میں اللہ رب العربین نے یہودیوں کی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا محض اس وجہ سے یہ بہانہ بنا کر کہ حضرت جبرائیل یہ ہمارے دشمن ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا انگلی آیت کے اندر جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے جو بھی دشمنی مول لے گا گویا اس نے اللہ رب العالمین سے عداوت اور دشمنی مول لی اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری طرف واضح دلائل اور آیات کو نازل کیا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان آیات کا ان دلائل کا ان نشانیوں کا انکار کرنے والا وہی ہوگا جو گنے گار ہوگا بس فاسب اور فاجب ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ دلائل کا انکار کرنا کہ آدمی کے گنے گار ہونے آدمی کے فاسب اور فاجب ہونے کی علامت پھر اللہ نے قبل یعود کے بارے میں بیان کیا جب کبھی انہوں نے کوئی اہد اللہ رب العالمین سے کیا کوئی بھی جب کبھی اہد اور وعدہ انہوں نے کیا ان میں کی ایک جماعت نے ان میں سے کسی بھی ایک جماعت نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو ضرور توڑا بلکہ اللہ نے کہا بلکہ ان میں کی اکثریت ایمان نہ رکھنے والوں کی ہے یعنی قوم یعود کی ایک خاص صفت اللہ نے بیان کی جب کبھی ان کو کوئی حکم اللہ کے جانب سے دیا گیا جب کبھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی کسی حکم کے مطابق اللہ سے وعدہ کیا تو قوم یعود کی اندر ایک جماعت ان میں سے ایک ٹکڑی ایسی ہمیشہ سے موجود رہی جو اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے والی اور خلاف اور ذکر میں والی تھی بلکہ اللہ نے کہا بلکہ ان کی اکثریت ایسی تھی جو اللہ پر ایمان نہ رکھنے والی تھی اس سے معلوم ہوا کہ بنیزرائیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی پانون اپنا رکھا کہ ہمیشہ حق پرستوں کی تعداد کم رہی کم تعداد میں ہمیشہ پرست ہر قوم میں موجود رہے اللہ رب العالمین نے یہی بات بنیزرائیل کے تعلق سے بھی بیان کی کہ ان کے اندر بھی کم تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو حق پرست تھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے بلکہ رحمت بنون اور اکثریت ان میں کی ایسی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھنے والے اور ان سے بغاوت کرنے والے تھے پھر اللہ نے کہا کسی بات کو جب کبھی ان کے بعد کوئی رسول اللہ کے جانب سے آیا جو ان کے کتاب کی تزدیر کرنے والا ہو تو ان میں سے اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے نبی کا اپنے رسول کا انکار کیا اللہ کی کتاب کا انکار کیا اور نہ جانتے ہوئے یا کہن ہوں لائے علمون بلکہ ایسے انہوں نے اللہ کے کتاب اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک کیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں بہت جانتے ہی نہیں یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو جب ان کے درمیان بھیجا اپنے کتابوں کو جب ان کے درمیان بھیجا تو لوگوں نے رسول کی بات کو اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا وہ یا وہ اس کو پہچانتے ہی نہیں یعنی جانتے بوچھتے اللہ اور اس کے رسول کی اس کے کتاب کی نافرمانی کرنا یہ یہودیوں کے ایک جماعت کی ہمیں اشاہ سے صفت رہی ہے اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت کے اندر یہودیوں کی ایک بدتری صفت کے والے میں تفصیل کے ساتھ بیار ہو گیا اللہ نے کہا اور وہ لوگ اس چیز کی اتبا کرنے لگے کہ جس کو شیعاتین حضرت سلیمان کی تلطنت کی اندر پڑھا کرتے تھے سلیمان نے تو کفر نہیں کیا بلکہ ان شیعاتین نے کفر کیا یعلمون الناس السحر یہ لوگوں کو جادو سٹلایا کر دیتے اور وہ چیز جو اللہ نے یا وہ چیز جو بابل میں حالوت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر نازل کی گئی تھی اور وہ لوگ کسی کو یہ جادو نہیں سکھا دیتے یہاں تک کہ وہ لوگ یہ اقرار نہ کریں کہ ہم آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو تو یہ لوگ ان حالوت اور ماروت سے ان چیزوں کا علم حاصل کر دیتے کہ جس کے ذریعے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈال دی جائے اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کی حکم کی علاوہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا فکتا اور وہ لوگ اس چیز کو جادو میں سے سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچے اور ان کو نقصان نہ ہو وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاؤُوا مَلَهُ فِي الْآخِرَةٍ مِّنْ خِلَابٍ اور ان لوگوں نے اس بات کو جانا کہ اس طریقے کا سعودہ کرنے والوں کے لئے آخرت میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ اللہ کے پاس موجود نہیں وَلَبِئْ سَمَعَشْرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ بدترین سعودہ کر رہے ہیں اپنے نفسوں کے بدلے میں اگرچہ یہ لوگ جان لیتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم یهود کی ایک بدترین سفت کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں کے اندر جادو کرنا جادو کروانا اس کا بالکل عام رواج ہو چلا تھا جادو کا عام چرد ان کے قوم کی اندر اجھلا ہو چلا تھا اور ان کے معاشرے کے اندر جادو کرنا جادو کروانا ایک ایسی عام سی سفت بڑھ چکی تھے اللہ نے اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی ناصل کردہ کتابوں کے تو چھوڑ دیا اللہ نے جو کتاب اپنے رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ان تعلیمات کا انکار کر دیا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے عرام کر رکھی تھی اور وہ کیا تھی وہ جادو ٹونا تھی جادو کے پیچھے چلنا یا جادو کو سیکھنے کی کوشش کرنا جادو کی منطروں کو پڑھنے کی کوشش کرنا یہ لوگ ان چیزوں کے اندر مشغول ہو گئے اور نوز بللہ یہ اقرار اور یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو عظیم بڑی سی سلطنت حضرت سلیمان نے جو سمالی تھی ان کا یہ کائناہ تھا کہ نوز بللہ حضرت سلیمان نے بھی جادو کے ذریعے یہ بڑی سلطنت کو سمالا تھا اللہ تعالی نے ان کے اس بدحقیدی کی انکار کیا اس کے اندر اس کا رد کیا اور کہا کہ وہ مات کفرہ سلیمان حضرت سلیمان نے تبیہ بھی کفر نہیں کیا یعنی اللہ نے جادو کو کفر کے ساتھ اس کی تشبیح کی یعنی کوئی اگر جادو کرتا ہے تو اللہ بلالعالمین کی شریعت کی نگاہ میں وہ کافر کفر ہیں اور شریعت اسلامیہ کے اندر بھی اللہ کے نبی نے جادو کو کبیرہ قناہ قرار دیا اور اس کو کفر گا یعنی کف کافر ہو جاتا ہے ایسا آدمی جو جادو ٹونی کے اندر ملوکس ہوتا ہے تو حضرت سلیمان کے بارے بھی انہوں نے یہی عقیدہ رکھا تھا کہ حضرت سلیمان نے جادو ٹونی کے ذریعے اتنی عظیم حکومت کو سمالا تھا اللہ نے اس کا رکھ کیا بلکہ شیادین نے کفر کیا تھا وہ شیادین جو جادو سکھ لیا کر دیتے اور اللہ نے اس کے بعد کہا اللہ نے ہاں تذکرہ کیا ہارود اور مارود کے بارے میں کسی صحیح حدیث کے در کوئی تفصیلی مار بڑے بڑے ہیں جس کا نہ انکار کر سکتے ہیں اور نہ تذکرہ سکتے ہیں کل بلدہ قرآن آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بادل کے اندر اللہ تعالیٰ حارود اور مارود دو فرشتوں کو نازل کیا تھا جن کو اللہ نے جادو کا علم دے رکھا تھا اور یہ جو بنی اسرائی کے لوگ تھے یہود ہارود اور مارود کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور ان سے جادو سکھنے کی کوشش کرتے تھے اللہ بلال عالمین نے ان حارود اور مارود کو جادو قائل دے کر ان کے پاس بیجا تھا تاکہ یہ فرشتے ان لوگوں کے سام نے یہ نبی کے پاس جو موجزہ ہوتا ہے یہ موجزہ ایک الگ چیز ہے اور جادو ایک الگ چیز ہے موجزہ اور جادو کے درمیان کی تفریق کو بدلانے کے لئے اللہ نے حارود اور مارود کو بابل میں ان یہودیوں کے پاس نازل فرمایا اور اللہ بلال عالمین کے اس نزول کا مقصد ملوبس ہو گئی تھی اور اس میں اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی اخلاق پستی اور اخلاق گرابر کو بھی یہاں پر بتایا کہ وہ قوم جو جادو کے اندر ملوبس ہو جاتی ہے اور جادو کے اندر اپنے شبوروز کو گزارنے کی کوشش کرتی ہے وہ قوم اخلاق برائی اخلاق پستی کے اندر گر جاتی ہے اللہ نے کہا کہ حروط اور معروض ان لوگوں کو جادو سکھاتے جب تک کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ کے ساتھ گفر کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس بات کا اقرار کرتے تھے وہ لوگ جادو سکھ لے پھر لیکن ان لوگوں نے جب جادو سکھ لیا آرود اور معروض سے اس کے بعد اس جادو کا غلط استعمال یہ یہ یہودی کرنے لگے اور غلط استعمال کیا ہے اللہ نے بتایا کہ اس جادو کو وہ لوگ میاں بیوی کسی بھی میاں بیوی اللہ ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنا جادو کے ذریعے وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اور اللہ نے یہ بھی کہ اس کے ذریعے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جادو کے ذریعے کوئی نفع حاصل کیا جائے یا کوئی نقصان اگر ان کو ہونے والا ہے تو اس نقصان سے بچنے نفع حاصل کر سکتا ہے نہ کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جب یہ چیزیں نفع اور نقصان اللہ کے آگ میں ہیں تو پھر آدمی جادو کے پیچھے پر تر اپنا ایمان برباد نہ کرے یہ اللہ رب العالمین کی طرف صحیح ہے کہ نفع اور نقصان جو حاصل کیا جاتا ہے پھر اللہ نے کہا یہ ایسا جادو ٹونا کرنے والے جادو کے پیچھے پڑنے والے یہ لوگ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آخرت میں ان کے لئے کوئی بدلہ نہیں آخرت میں کوئی اللہ کے پاس ان کے پاس ان کے لئے موجود نہیں اور یہ بڑا گھاٹے کا سودہ کر رہے اللہ بڑا عالمین سے اس سے یہ بات معلوم بھی کہ جادو کرنا جادو کروانا جادو کے عمل کے اندر مشغول ہونا جادو کے اندر کسی کی معاملت کرنا کسی کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں افر کے اندر آتی ہیں جس سے آدمی کا ایمان اندر جن چیزوں کا جن گناہوں کا ایک عام روایت بن چکا ہے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جادو ٹھونے کا جادو ٹھونے کا یہ گناہ آج ہماری مسلم معاشرے کے اندر بلکل عام ہو چکا ہے جادو کرو کے پاس بیٹھ نا ان سے نقصان کی چیزوں سے بچنے کرنا اپنے ذاتی اپنے دل کی عداوت کو دشمنیوں کو نکالنے کے لئے جادو کے ادر یہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یار تو اس لیے معاشرے اور ہماری سماج کے اندر بلکل عام بات ہو چکی ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کو کفر پرار دیا اور جادو کافر اور مرتض ہو جاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لئے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں رہ جاتا لہذا یہ قوم یہود کی ایک بدترین اخلاق بلائی اللہ نے یہاں پر سکر کیا ان لوگوں نے اللہ کے نازل کتابوں سے موڑا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑھنے لگ گئے جن سے ان کا ایمان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یعنی جادو کے پیچھے جادو گروں کے پیچھے وہ لگ گئے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو روڑے چھوڑ دیا یہی اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اس کے اندر تنبیح کی کہ جس طریقے سے یہودی اور اس طریقے سے بنی اسرائیل اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی دنیا اور آخریت کو برباد کیا مسلمان امت محمد اس طریقے کو اپنانے سے بریز اور پریز کرے اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمتمام کو پران کی آیات کو پڑھنے سکھنے سمجھنے اس پر عمل